بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا کی پولیس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک پاکستانی شہری کو قرفتار کیا جس نے مبینہ طور پر انڈیا کی حکمران جماعت پارٹی آجنتہ پارٹی کی سابق ترجمان نوپور شرمہ کے خلاف کاروائی کھنے کے لئے پہنوال قومی سہد عبور کی ہے واضح کر دیں کہ نوپور شرمہ نے پیغمبر اسلام کے خلاف ایک ٹی وی پروگرام میں توہین امیز تبصرہ کیا تھا جس کی وجہ سے انڈیا کو ایک سفارتی بوران کا سامنا کرنا پڑا مقامی پولیس نے آج شام اعلان کیا کہ مبینہ پاکستانی شہری رزوان اشرف کو سولہ اور سترہ جولائی کی ترمیانی شام میں ریاست راجستان کے ظلہ سیری گنگا نگر سے گرفتار کیا گیا پولیس کے مطابق اس چوبیس سالہ شخص کے والد کا نام محمد اشرف ہے اور وہ پاکستان کے کتحال شیخ کا رہنے والا ہے اشرف کو انڈیا کی پارڈر سیکیورٹی فورس نے گرفتار کیا اور مقامی پولیس کے حوالے کر دیا مقامی پولیس نے اس کے خلاف فارنز ایکٹ پاسپورٹ ایکٹ اور آرمز ایکٹ جیسے قوانی کے تحت مقدمہ درج کیا ہے شرما نے بتایا کہ اس نے پوچھ گچھ میں بتایا کہ وہ آٹھ میں پاس ہے بجلی وغیرہ کا کام کرتا ہے اور اس کو نوپورٹ شرما کے بیان سے چھوٹ پہنچی تھی اس لیے وہ نوپورٹ شرما کو مارنے کے لیے آ رہا تھا اس سے پہلے انڈیا کے تفشیشی ایجنسیوں نے الزام لگایا تھا کہ نوپورٹ شرما سے متعلق پوسٹ لکھنے پر شہرادے پورٹ میں ایک ترجی کا قتل کرنے والا ملزم کا پاکستان سے رابطہ رہا تھا پولیس کا کہنا تھا کہ دوزار چودہ میں گوش محمد نامیب یہ ملزم کراچی میں دعوت اسلامی کے تفتر کہا تھا سیری گھنگان اگر پولیس نے بتایا کہ شرم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے سرحد عبور کیا یا کسی کے کہنے پر آیا شرما نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ تمہیں ملوم ہے کہ وہ نوپورٹ شرما کہاں رہتی ہیں اور تمہیں کہاں جانا تو اسے کچھ ملوم نہیں تھا اسے یہ بھی نہیں ملوم تھا کہ انڈیا میں کون سے جلے کون سے ریاست میں لیکن اس کا خیال تھا کہ مجھے قسمت پہنچا دے گی انڈیا اور پاکستان کی اس حراد کو غلطی سے عبور کرنے کے قصے اکثر سامنے آتے ہیں اور بعض اوقات زینی مریض بھی سرحد عبور کر جاتے ہیں پولیس کے مطابقہ شرف زینی طور پر ٹھیک ہے تام شرما کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں جیسا ہے جو کافی انتہار پسند ہوتے ہیں واضح کر دیں کہ نوپورٹ شرما بی جے پی کی ترجمان تھی جنہوں نے ایک ٹی وی چینل کے مباحثے میں پنگمر اسلام کے خلاف توہینہ امیز تبصرہ کیا تھا جس نے انڈیا اور کئی مسلم ممالک میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور انڈیا کے لیے ایک شفارتی بران پیدا کر دیا اس ہنگامے کے بعد بی جے پی نے انہیں پارڈی سے موطل کر دیا موسیقی